آپ کو بتائیں جوہر ٹاؤن میں ایک ہی گھر کے چار افراد کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے اور پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے لیا ہے ڈی آئی ٹی انویسٹیگیشن اویس ملک کے مطابق مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکیج لگتی ہے اور ایسے میں پوسٹ مارٹم کے بعد ہی آسنہ کا ایک سامنے آئیں گے مزید جان لیتے ہیں اس یہ حوالے سے سیفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سیفراز بتائیے گا پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر مردہ خان نے منتقل کر دیا ہے جی بلکل پولیس کے جانب سے جو ہے وہ لاشوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے فرانزی کی ٹیم ابھی تک جو ہے وہ گھر میں تحقیقات کر رہی ہیں لیکن ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے بتایا یہ ظاہر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ان کے جسم میں نشانات جو ہیں وہ نہیں ملے پسا یہ چلا ہے کہ ان کے کمرے میں ایک جو ہے وہ اس تری ملی ہے جو شورٹ سبکر کے باعث جس سے گیس بنی اور اس کے باعث جو ہے ابھی تک ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ہلاکت بتائی جا رہی ہے لیکن ابتدائی ریپورٹ کے مطابق تو جو ہے وہ گیس کے باعث ہلاکت بتائی جا رہی ہے لیکن اصل حقائق جو ہے وہ پوسٹ بارٹم کے بعد پتا چل پائیں گے کہ یہ ان کے ہلاکت کیسے ہوئی ہے ہی کے سرفراز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایس ایس پی پولیس کا اسی حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ایس پی کا بیان آپ نے دیکھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر گیس لیکیج جو ہے وہ وجہ بتائی جاتی ہے جس سے چاروں افراد کی یہ ہلاکت ہوئی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن میں آپ سے کچھ دیر پہلے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ چار افراد کی یہ ہلاکت ہے چار افراد جو ہیں وہ گھر میں جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی ہے پولیس نے لاشوں کو اب تحویر میں لے لیا ہے جبکہ دی آئی جی انویسٹیگیشن ویس ملی کے مطابق مرنے والوں کو جن سے پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکیج لگتی ہے اور کوئیچ کو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے تو اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ واقعہ سامنے آیا تھا کہ یہ چار افراد جو ہیں وہ گھر میں جام بھاک ہو گئے ہیں یا کچھ بھی کیا معاملہ ہے اب تک کوئی تحقیقات کا آگاس کر دیا گیا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے پولیس نے لاشوں کو تحویر میں لے لیا ہے جبکہ مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے دی آئی چی انویسٹیگیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سرفراز یہ بھی بتائیے گا کہ اسے پولیس کا بیان ہم نے سنا ہے ان کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے ابتدائی طور پر کہ گیس لیکیج جو ہے اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ بتائیے گا کیا پولیس نے کوئی مقدمہ بھی درج کیا ہے اس واقعے کا مقدمہ کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک ان کے جو ورسہ ہیں وہ تو یہاں پہ آئے ہیں لیکن ابھی تک ورسہ کے جانب سے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی جب تک اپلیکیشن نہیں دی جاتی پولیس کے جانب سے ابھی تک تو کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا البتہ اگر جو ہے وہ اس کا پوسٹ ماتھم مکمل ہوتا ہے پوست مارٹم مکمل ہونے کے بعد جو ریپورٹ آئے گی جو حقائق آئے گی سرفراز ہمارے ساتھ رہے گا عمر جعوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر جیسا کہ سرفراز نے ہمیں بتایا کہ جو ورسہ ہیں جو جلاش برامد ہوئی ان کے جو ورسہ ہیں ان کی جانب سے اب تک کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی تو کیا صورتحال کس طرح سے یہ کیس آگے بڑھے گا تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی ان کے پاکستان میں جو لوحکین ہے وہ تو پاکستان میں موجود نہیں یہ تین بھائی دو بہنے ہیں ایک بھائی کینیڈا ہوتے ہیں ایک دبائی ہوتے ہیں دونوں بہنے شادی شدہ ہیں ان کو اطلاع کر دی گئی ہے میری ان سے بات بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں جلز جل وہ پہنچ سکے البتہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ گیس لکھی دی ہے کیونکہ ان کے جو رشتے در پہنچے ہیں موقع پہ انہوں نے بھی بتایا کہ گیس کی کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے اب یہ پولیس اور لوحکین کی آپس میں پولیچل کنسینٹ ہوگی کہ وہ پوسٹ مانٹم کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے ہیں اگر پولیس کو شبہ گزرا کہ یہ قتل ہے اور یہ حاساتی موت نہیں ہے تو پولیس لازمی پوسٹ مانٹم کروائے گی اگرچہ لوحکین جو ہیں وہ میری ان سے دو دفعہ بات ہی ہے وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ ان کا پوسٹ مانٹم نہ کیا جائے لیکن اگر پولیس نے اسرار کیا تو پوسٹ مانٹم کروانا پڑے گا اچھو مرحبی سرفراس بتا رہے تھے کہ دی آئیچ انویسٹیگیشن کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقی گیس لیک ہوئی ہے اس طریقی گیس لیک ہوئی ہے یہ اس طریقی گیس لیک ہونے کا کیا معاملہ ہے اس طریق اس طریقی گیس والی اور پروبیلی اس میں سے جس وقت اب نے ابھی بھی دیکھا ہے تو اس میں سے گیس لیک ہو رہی تھی لیکن فائنل تو بظاہر ہے جب اس کا پوسٹ مانٹم بغیرہ کریں گے تو اسی سے پتہ لگے گا لیکن ابھی بظاہر بات یہی نظر آ رہی ہے کہ گیس لیکش کے وجہ سے انسیڈنٹ یہ کتنے فراد یہاں پر رہتے ہیں اس کے لئے اور کون سی فیملی کی اور یہ فارم کیا کرتے ہیں یہ رزوان صاحب جو ہے نا یہ بتائی رہے ہیں کہ فریمز بناتے تھے اس کا ہی ان کا کام تھا یہ میاں بیوی اور دو بچے ہیں ہی لچھلے فلور پر اوپر ان کے قرائے دار رہ رہے ہیں جنہوں نے آج صبح انسیڈنٹ دیکھا اور پھر ہمیں رپورٹ کیا ہے نہیں بلکل وہ بظاہر جو نظر آ رہا نا کہ وہ جس طرح سو رہے تھے اسی ذرہ ان کی دیورنگ سلیپ ہی ڈیتھ ہوئی کپڑے اگرہ ملے وہاں پریس ہوئے نہیں کپڑے کوئی نہیں ملے ہوئے لیکن صرف اب یہ تو ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں استری چل نہیں رہی تھی اس میں گیس لیک ہو رہی تھی